خدا مند یسو مسیح کے قادر اور جلالی نام میں نیو اوپ ٹرسٹ منسٹری کے تمام میمبرز بیٹے اور بیٹیاں بھائی اور بہنے اور بزرگ اور بچے اور تمام سننے والوں کو اتنا خادم نکمے کا دل کی گہرائی سے آج جی کے ساتھ سلام قبول ہو آج کی آیت ہے رومیوں کے نام پالو سلسول کا خط اس کا آٹھ باب اور اس کی انیس آیت کیونکہ مخلوقات کمال آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے خدا مند کے زندہ کلام کے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو خدا مند کا شکر ہو آمین سمممین میرے پیارے بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں یہ آیت جو ہم نے سنی ہے یہ آیت کیا کہتی ہے یہ آریبل آیت ہے اور بڑی سمجھنے کی یہ بات ہے لکھا ہے کہ کیونکہ مخلوقات مخلوقات کیا ہے مخلوقات میں صرف انسان ہی نہیں آتے مخلوقات میں سورج بھی ہے چاند بھی ہے ستارے بھی ہیں فضاء بھی ہے فرشتے بھی ہیں کشاں بھی ہیں بناتل بروج بھی ہیں بہت کچھ ہیں اگر ہم خدا کی ساری سنتکاری کی اور ساری اس مخلوقات کی انسان گنتی کریں تو انسان کی گنتی کے شمار سے وائر ہیں تو ہر چیز جو خدا نے پیدا کی ہے وہ سب اس کی مخلوقات میں آتی ہے اور سب اس کی انتظار میں ہے یہ ساری دنیا کو کی دعوت کی بات ہے دنیا جتنی بھی ہے وہ ساری جو ہے وہ کمال آرزو کے ساتھ خدا خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے اب بات یہ آیا کہ بیٹا تو ایک ہی ہے جس کو ہم ایکارڈنگ ٹو بائبل کہتے ہیں کہ جی وہ خدا کا بیٹا ہے ازلی بیٹا ہے اور وہ ازل سے ہی باپ کے ساتھ ہے ہم اس کو بیٹا کہتے ہیں تو پھر بیٹے جو ہیں بہت سے یہ کون ہیں کہاں سے آئے یہ غور بات ہے کیونکہ لکھا ہے کہ کمال آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے میرے اس کا چپٹر پہلا اور اس کی پہلی آیت ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا کلام ہی خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا خدا یعنی ساتھ ہی وہ ہے اپنی وہ قدرت کے ساتھ اپنی اروحیت کے ساتھ اور اپنی قادر مطلق ہونے کے ساتھ بوس اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے بات ایک ہی ہے شخصیت ایک ہی ہے اسطی ایک ہی ہے معبود ایک ہی ہے اور اس ایک کے ہی سارے کام ہیں تو وہ ایک ہی ہے جو وہ بیٹے کی صورت میں بھی ہے اور باپ کی صورت میں بھی ہے اور رول القدس کی صورت میں بھی ہے کسی نے کسی سے پوچھا کہ یہ ایک میں تین اور تین میں ایک کیسے ہے تو بھلا بندہ تھا وہ اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے بات تو صرف اتنی سی ہے کہ جب وہ عالم بالا پر ہے تو وہ روح کی صورت میں ہے وہ جو وہ اسی کے لیے سب کچھ ہے اس نے اپنے ہی لیے سب کچھ بنایا اگر انسان کو بھی اس نے بنایا ہے تو اس نے اپنے لیے بنایا ہے یہ سایہ کی کتاب میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت اور پرستش کے لیے پیدا کیا ہے تو اسی بات پر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عداد کے لیے کچھ کم نہ تیک رو بھی ہیں اس کی عداد کرنے کے لیے تو فرشتوں کے لسکر ہی بہت ہے مگر اس نے ایک درد بنایا ہے ایک حب بنائی ہے ایک محبت کا سلسلہ اس نے بنایا اور ایک رشتے کا رشتہ کی ایک کریئیشن کی ہے جو چیز اس نے بنائی ہے اس کا اپنے ساتھ اس نے ایک رشتہ جوڑا ہے تو آج میں اور آپ اگر اس کی ہم مہمہ کرتے ہیں اس کی ہم پوجہ کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنا رشتہ اس کے ساتھ شوک کرتے ہیں کہ کتنا ہے ہم کتنے اس رشتے میں اس کے قریب ہیں پہلی بات تو یہ اب اسی پہلے چیپٹر کی بارویں آیت جو ہے وہ یہ فرماتی ہے کہ جنہوں نے جتنہوں نے اس کو قبول کیا بیٹے کو جتنہوں نے قبول کیا ان کو اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا بات لمبی نہیں کروں گا اس کو شاٹ کروں گا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا اب یہ جو اس کو قبول کرتے ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں وہ بیٹے ہیں ہیں لیکن اب وہ قبول کس طرح کرتے ہیں اب سریز کو بھی دیکھ رہا ہے اگلی وائز کرتا ہوں اب قبول کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ یوہنہ کے تیسرے چپٹر کی پہلی آیتوں میں ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک شرعہ کے عالم کو دیکھتے ہیں جو رات کے سمعے میں چھک کر خدا ونیس مسیح کے پاس جاتا ہے اور اس کے جو موجزات ہیں جو اس کی قدرت ہے ان کو اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ تو کرتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو اس ساتھ ہو کر آیا ہے اور یہ کوئی شخص انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو یہ ساری تعریف لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے تو تو اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سیرے سے پیدا نہ ہو خدا کی وادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا تو اس سے نئے پیدا ہونے کے لئے بھی سب لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ اس نے کس طرح اس کو بولا کہ تو کس طرح نئے سیرے سے پیدا ہو سکتا ہے اور میں اور آپ جو ہیں وہ کربی رہے ہیں ویسا ہی جب ہم پتسمہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ مرتے ہیں تو مر کے ہم جب پانی سے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم نئے سیرے سے پیدا ہوتے ہیں یہ سارا ہمیں آج تک ہم نے خادموں سے یہ سب کچھ سیکھایا اور سکھایا ہے لیکن اس کے ہاتھ کو گوھر سے دیکھنا ہوگا جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے اب اس روح کا پیدا ہونا اور جسم کا پیدا ہونے کا ایک فرش ہے خدا نے ایک جسم خلق کیا تھا لیکن وہ ایک مٹی کا جسم تھا جو خدا نے تیار کیا تھا اور اس نے اس میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا اب وہ ایک گوش پوش کا جیتا جاگتا انسان بنا اب خدا اس کے اندر رہ کر کلام کرتا تھا خدا اس کے اندر ہی تھا اور وہ اس ساتھ کلام کرتا تھا بہت ظاہر بھی وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے آمنے سامنے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو تو ہم سمجھ جائیں کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں جب خدا آپ کے اندر سے بولتا ہے تو مگر جب اس نے ان کو اپنے کلام سے بھرا تھا کہ وہ یہ تھا کہ ایک یہ باغ ہے تیرا اور اس کے درمیان میں ایک نیکی اور بدی کے پھل کا بھی درخت ہے تم دونوں کے درمیان تو باقی تو سب کچھ کھا لینا لیکن اس میں سے کچھ نہ کھا جس روز تم نے آدم کو اکیلے کہا تھا کہ تو مرا کیونکہ اس کو اس لئے کہ تو ہی مرا کیونکہ جو اس میں سے نکالی تھی وہ بھی تو اس ہی حصہ تھا جب آدم مرا تو وہ بھی مری وہ مری تو آدم بھی مرا ایک ہی ہے نا حصہ ایک ہی جسم ہے تو میرے عزیزو جب یا اور جسم کی خص جو تھی اس میں پڑ گئے اور اس کی وجہ سے پھر وہ انسان سے انسان پیدا ہوا لیکن وہ کیڑا جسم تھا وہ کیڑا جسم تھا آج بھی اسی کیڑے سے جو دنیا ہے ساری پیدا ہوتی ہے لیکن وہ ایک کیڑا ہے اور وہ جسم ہے تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب کوئی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو ببتشمہ لیتا ہے توبہ کرتا ہے اس گناہ کی توبہ کرتا ہے اس معروسی گناہ سے باز آنے کی توبہ کرتا ہے تب وہ اس کے جسم کے کیڑے کی خوش کو ختم کرتا ہے اور اس میں روح سے پیدا ہوتا ہے پھر اس میں کیڑے کا انصر نہیں رہتا جسم کی کیڑے کا انصر نہیں رہ جاتا تو پھر وہ ایسا ہی بن جاتا ہے روح ہی بن جاتا ہے اب روح کا کام کہ خدا جو روح ہے دیکھ ہے کہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا روح ہے اور وہ روح جو ہے وہی قادر مطلق ہے اور قادر مطلق کا ہونا مطلب یہ ہے کہ وہ لا محدود بھی ہے اور محدود بھی ہے وہ انسان کے اندر سے جب باہر ہے تو وہ لا محدود ہے لیکن جب وہ انسان کے دل میں رہتا ہے تو وہ محدود ہے اس لئے اس کو قادر مطلق آجاتا ہے تو جو اس کے بیٹے پر ایمان لائے اس کے بیٹا جو ہے وہ کلمہ ہے تو کلمہ مجسم ہے کلمہ نے جسم لیا ہے کہ آج تم مجھ سے پیدا ہوا یعنی پھر سے اس کا جنم ہوتا ہے اسی لئے خدا نے اپنے کلام میں ہمیں لے پالک ہونے کا بھی جو ہے وہ اقرار کیا ہے کہ اب تم میرے لے پالک بیٹے ہو کیونکہ پہلے تو ہم بیٹے اس کے رہے ہیں ہم تو اس میار سے گر گئے لیکن جب پھر سے اس کے بیٹے کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے پیدا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم لے پالک ہیں اور بیٹے ہیں تو اس کے لئے ہی کلام کرتا ہے کہ جب بیٹے ہوئے تو میراس بھی کہ بھی حس کا حکدار ہیں تو میرے زیزو میں اس کو بہت لمبا لے جا سکتا ہوں لیکن زیادہ تر لمبا لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں تو خدا آپ کو برکت دے اب اس سے ہم سمجھ جائیں کہ جو اس کے بیٹے بن چکے ہیں جو پورے طور پر اس کے ساتھ روح میں روح بن چکے ہیں وہ جب آئے گا تو وہ بیٹے ساتھ آئیں گے مخلوقات ان کی منتظر ہے خدا کے بیٹوں کی منتظر ہے اور وہ مخلوقات جو ہیں وہ آسمان کے لشکر بھی ہیں فرشتے بھی ہیں سب کچھ ہے وہ سب اس انتظار میں ہے کہ وہ اس کے روح کو آج تک انہوں نے خدا کے روح کو دیکھا نہیں ہے مگر جب وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ پھر سے دوبارہ نمودار ہوگا تو وہ ساری مخلوقات جو ہے اس مالک کریٹر کا بھی دیدار کرے گی اور اس کے بیٹوں کا بھی دیدار کرے گی اور وہ جب آئیں گے تو پھر تب آمن ہوگا آج کا جو آمن کرنے پیدا کرنے والا زور لگا رہا ہے کہ وہ کہتا جی آمن کو لاؤ آمن کو لاؤ پیس کو لاؤ یہ جھوٹا ہے یہ پیس کو نہیں لاسکتا اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں بڑے لوگ ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جی مسیحی جو ہیں کرسن جو ہیں یہ سائی جو ہیں یہ چوڑے جو ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہے جی نہ خدا ان کا نہ نبی ان کے جی نہ ان کے رسول ان کے نہ کچھ بھی ان کا نہیں ہے میں آپ لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ بھی بکواس کرتے ہیں ان کا کیا ہے سب کچھ کیا انہوں نے خدا کو پیدا کیا کیا خدا کی ساری کائنات کو ساری مخلوقات کو ان لوگوں نے پیدا کیا نبیوں کو انہوں نے پیدا کیا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ہیں سارے کیا مطلب ہے ان کا یہ ہیں وہ چھوٹے لوگ شیطان کی جماعت جو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی امن 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 کوئی خدا مند یسو مسیح کو جو ہے وہ بتا رہا ہے جی وہ فلان یونیورسٹی کا جی وہ سٹوڈنٹ تھا فلان یونیورسٹی سے وہ پڑھا تھا یہ لوگ کو ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے خدا کو سارا کچھ خدا کو انہوں نے بنایا ہے اور ساری مخلوقات بھی جو ہے وہ انہوں انہوں انہی لوگوں نے کریئٹ کی ہے کیونکہ چھوٹے کی اولاد ہیں نا اس نے یہی تو چھوٹ بولا تھا نا انسان کے ساتھ یہ کھاؤ گے تو تم اس کی مانت بن جاؤ گے یہ اپنے آپ کو اس کی مانت بنا رہے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خدا ہیں یہ سمیدے والوں کو سمیدنا چاہیے جو ان گروپوں میں فضل ہوئے ہیں اور ان گروپوں میں ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ یہ لوگ اپنے آپ میں جو ہے خدا بنتے ہیں اور یہ امن کو لانا چاہیں لیکن یہ امن کو لانی سکیں گے بلکہ یہ بد امنی کو لائیں گے کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے کہ جب تم اس مقروح چیز کو اس مقام پر کھڑے دیکھو تو پڑھنے والا سمجھ لے وہ مقام کون سا ہے آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسے ایک بندہ ہے گروپوں میں جو دعویٰ کرتا ہے اہد کے صندوق کا اہد کا صندوق اب نہیں رکھا جائے گا ایک بار ہیکل میں سے وہ صندوق اٹھ گیا ہے اب میں اور آپ صندوق ہیں اب وہ میرے اور آپ میں رہتا ہے اب وہ صندوق میں بند نہیں ہے یہ بڑی غوربل بات ہے لیکن وہ صندوق جہاں رکھا تھا اس کی جگہ جو ہے وہ چھے سو چاسٹ اپنا مجسمہ کھڑے کرے گا میں بہت لمبا نہیں بتاؤں گا اس کو تو یہ آج کا امن جو ہے یہ امن نہیں یہ سب سے بڑی بادامنی ہے اور یہ لوگوں کی تباہی ہے اور جنہوں نے بچنا ہے وہ آج بھی یہ سمسی کو پورے طور سے اپنے اندر اتار لیں تو اس کے بیٹوں میں شامل ہو جائیں تو ایک تو یہ بیٹے ہیں جو اس طرح پورے طور پر قبول کرنے ہیں ایک وہ ہیں جو پورے طور پر قبول کر کے ابھی اس دنیا بھی ہیں اور وہ پورے طور پر اس کے ساتھ چل رہے اور وہ اٹھائے جائیں گے کب اٹھا لیے جائیں گے یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا قلیسیا کب اٹھائی گئی اور جو اٹھائی جائے گی وہ بھی اور جو اس سے پہلے اٹھائے جا چکے ہوئے ہیں تو یہ سب یہ سب اس کے ساتھ آئیں گے اور ان کا دیدار کرنے کے لیے مخلوقات کمال آرزو سے ان کی راہ دیکھ رہی کہ وہ کب آئیں گے اور کم اس کب ہم اس کا دیدار کریں گے مالک کا بھی کریٹر کا بھی پیدا کرنے والے کا بھی دیدار کریں گے اور جو پیدا ہوئے ہیں اس میں سے ان سب کا دیدار کریں گے وہ مخلوقات تمام جو ہے دنیا اور تمام مخلوقات جو آسمانوں پر اور آسمانوں کے پیچھ میں خدا نے بنائی ہے یہ ساری مخلوقات جو ہے ان کی منتظر ہے یہ بات ہے سمجھنے کی کلام بہت ہے مدعی سے لے کر مقاشفہ تک کھل سکتا ہے یہ لیکن سمجھنے والوں کے لئے ایک نکتہ کافی ہے تو اس نکتے کو میرے عزیزو سمجھ لیں یہ نکتہ ہی آپ کے کام آئے گا تو پورے طور پر اس کے ہو جائیں اپنا آپ اس کے سپرد کر دیں سرندر کر دیں اس کے آگے اپنی انا کو اپنی میں کو اپنی مستی کو اپنی جو کہا جاتا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے کس طرح انکار کرے جس طرح مقدس ابرہام نے انکار کیا اس نے کہا کہ جو میرا مالک کہتا ہے وہی ہے اور جو وہ کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے ایوب نے کہا دیکھ میں خاک اور راک سے تیرے حضور پر یاد کرتا ہوں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں میں خاک ہوں خاک ہی تھا مگر جو کچھ ہوں وہ تیرے وسیلہ سے ہوں اور اسی خاک میں سے ہی میں تجھے پکارتا ہوں میری سن لیں اپنے آپ کو خاک بنانا ہے تب جا کر اپنی آپ کو جو ہے خودی ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کی جرت نہیں ہے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خود سے پیدا ہوا ہوں یہ میرا مٹی کا بدن جو ہے یہ میں نے مٹی جوڑی تھی خود جوڑی تھی نہ اس مٹی کو اس نے جوڑا ہے اور نہ اس مٹی میں سانس اپنے آپ میں ڈال سکتا ہے یہ اس مالک کا ہی کام ہے اسی نے جوڑا ہے اور اسی وہی اس کو سانس دیتا ہے اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں میری تو کوئی اوقات نہیں ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں میرے بنانے والے کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں اور اس نے کیا مجھے بنایا ہے لیکن اس وقت مجھے پتا چلتا ہے جب میں اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کرتا ہوں اور اسی طرح خاک میں خاک بنا لیتا ہوں اپنے آپ کو میں ایک بارش کے کترے کی طرح اپنے آپ کو بنا لیتا ہوں جب میں سمندر میں گر جاتا ہوں تو پھر میں بھی سمندر بن جاتا ہوں اپنے آپ کو کترہ بنا لے میرے عزیزو اپنے آپ کو خاک کا ذرہ بنا لے تو اس میں کھل مل جائیں تو آپ اس کے بیٹے ہیں اور حقیقی بیٹے ہیں اور وہ میرا اور آپ کا حقیقی باپ ہے اسی لئے جب اس نے دوائے ربانی ہم کو سکھائی تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ کہو اقرار کرو کہ اے ہمارے باپ تو ہی ہمارا باپ ہے تو ہی بزرگ ہے تو ہی برتر ہے تو ہی عالمِ بالا پر ہے اور تیری ہی بزرگی ہے آسمان پر بھی اور آسمانوں کے درمیان بھی اور زمین پر بھی اور زمین کی انتہا تک بھی تیری ہی بزرگی ہے اس کا یہ مطلب ہے اس لئے ہم اس کو باپ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا حقیقی باپ ہے میرا اور آپ کا جو جسمانی باپ ہے وہ صرف میرے اور آپ کی پوشش کے لئے اس نے رکھا ہے کہ وہ ہماری اگہ داشت کرے پوشش کرے ہمارا خیال رکھے گرمی کا سردی کا کھانے کا پینے کا پینے کا سونے کا آرام کا سارا وہ خیال رکھتا ہے اسی کے لیے پھر وہ اس کی بھی عزت کرنے کو کہتا ہے کہ جس نے اس کی عزت کی وہ میری عزت کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرنا سکھیں اور اپنے حقیقی باپ کے اپنے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے اپنی خودی کا انکار کرتے اور بین بھائیوں کو چھوڑ دینا سب کو چھوڑ دینا سب رشتے توڑ کر صرف اپنے حقیقی باپ کے ساتھ رشتہ بنانا یہ ہی سارا جو ہے وہ کام ہے جس کے لیے اس نے کہا کہ اگر کوئی میرا شگرد ہونا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے تو میرے عزت کو ساری مخلوقات ان بیٹوں کا انتظار کر رہی ہے جو اٹھائے جائیں گے اور جو اس سے پہلے موت کی صورت میں بھی رہلت کر گئے لیکن اس کے ہو کر اس یہاں سے رہلت کر گئے یہ سب اس کے ساتھ ہوں گے اور اس مخلوقات ساری ان کے دیدار کی جو ہے کمال آرزو کے ساتھ ان کی راہ دیکھ رہی ہے خدا ونر آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکشیں اور آپ لوگ صدا اس میں کٹیں اور وہ آپ لوگوں میں بڑے اور آپ برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں کیونکہ اس نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں خدا ونرد آپ سب کو بڑی برکت دے آمین سمممین